یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے ایک طرف تو بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز چل رہی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے چائنہ کی طرف سے کانسپیریسی تھیوریز اور جو لیفٹ کے حلقے ہیں ان کی طرف سے کہ جیسے یہ کسی کیپٹلزم کا ایک پلان ہے دنیا میں ایکانومی کو ٹرنڈاؤن کرنے کے لیے دوسری طرف سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے یہ کہنے میں کہ کیسے چائنہ نے ایک موزی وائرس کو ایجاد کیا اور دنیا میں پھلایا یہ وہ داستانے ہیں جن پر بات چی تو تب ہوگی جب یہ مسئلہ قابو میں آ جائے گا مگر مسئلہ کیسے قابو میں آئے گا دنیا بھر کے ورڈ لیڈرز ہر روز ٹیلیویزن پر اپنی اپنی قوم سے خطاب کر رہی ہیں اور دلاسے بھی دے رہی ہیں اور ساتھ ساتھ کونسیکوینسز جو ہیں اس کرونا وائرس کے ان سے بھی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں بہت ہی گھنبیر صورتحال ہے کرونا وائرس کے کیسز امریکہ میں چین سے بھی زیادہ بڑھ گئے چین میں جو اب تک کی اطلاعات ہیں کرونا وائرس پر کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے مگر چین سے زیادہ اٹلی میں ڈیٹس ہوئیں اٹلی میں زیادہ کیسز ہوئے اور اب کیسز کی تعداد امریکہ میں کہیں بڑھ چکی ہے امریکہ میں کرونا وائرس کی جو ٹاسک فورس حدر ٹرمپ نے تشکیل دی اس کے ایک اہم رکن نے کہا کہ ایک لاکھ سے زائد ڈیٹس ہو سکتی ہیں امریکہ میں جاں کچھ ہوجاتا ہے تو دیchaک ہوجود مجنی کہ اور صدر ٹرمپ روز قوم سے خطاب کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم تیس دن ہمیں جانفشانی کے ساتھ لڑنا ہوگا کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ تیس دن میں ہم اس پر کس حد تک کابو پاسکیں گے اور تیس دن کے بعد کیا صورتحال ہوگی اس کے بارے بھی ہم یقینی طور پر کچھ نہیں جانتے صدر ٹرمپ کا یہ ویڈیو کلپ دیکھئے The better you do the faster this whole nightmare will end therefore we will be extending our guidelines to April 30th to slow the spread کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے آج پھر قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ جتنا بھی ضروری ہو ایک دوسرے سے کم ملیں سوشل ڈسٹینسنگ کو بڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے وسائل اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے جس کی مدد کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا اس وقت یہ اہم نہیں ہے اس وقت یہ اہم ہے کہ کیسے ہم اس پر قابو پاتے ہیں دیکھئے اور سنیے جسٹن ٹروڈو کی آج کی سپیچ کا ایک مختصر کلپ When we are through this they will be able to pick up again where we left off and get our economy roaring back that is our focus right now in terms of access to credit there are many mechanisms out there for businesses of all different sizes to access credit for small businesses there's a forty thousand dollar loan of which ten thousand dollars will not have to be repaid if they meet certain conditions there are many things we're doing out there with low interest or no interest loans to help businesses get through this but the wage subsidy and the Canada emergency response benefit for people who who lose their jobs are going to be there to make sure that we come through this strongly پاکستان کی طرف نگاہ دوڑائیں تو پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہی ہیں ڈیٹس بھی ہو رہی ہیں اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے آج پھر قوم سے خطاب کیا اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں مگر اس کے باوجود ہم آٹھ عرب ڈالر کا ریلیف پیکش دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں مگر یہ آٹھ عرب ڈالر کہاں سے ہم لائیں گے انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک ہی آہ راز ہے ایمان ایمان پہ قائم رہتے ہوئے ہم آٹھ عرب ڈالر لائیں گے ان کے ویڈیو کلیپ کا یہ ایک حصہ دیکھئے اور سنیے موسیقا 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 بھارت میں پرامنسٹر نندرہ موڈی ویڈیو کانفرنسز آلموس ڈیلی بیسز پر مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں سے کر رہے ہیں آج انہوں نے جو مختلف کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ویڈیو کانفرنس کی بھارت میں جو صورتحال ہے وہ کافی گنبیر ہے اس حوالے سے کہ جب سے لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا اب اتنی بڑی پاپولیشن کے ملک میں لوگ ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں خاص طور پر بڑے شہروں میں یہ بہت ہی مشکل ہے بھارت جس کے پاپولیشن 1.3 بلین ہے وہاں پر یہ بہت ہی مشکل ہے on the other hand پاکستان جہاں پہ little over 200 ملین لوگ ہیں اور بنگلہ دیش وہاں پر بھی little over 200 ملین لوگ بتائی جاتے ہیں وہاں پر بھی سوشل ڈسٹینسنگ بہت مشکل کام ہے لیکن بھارت میں جو political rivals ہیں اور خاص طور پر ایسے پترکار یا ایسے لوگ جو سی اے کے ساتھ جڑے ہوئے ابھی بھی بھارت پر بہت سارا attack کرتے ہیں اور خاص طور پر بھارتی سرکار پر attack کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بار بار یہی کہتے ہیں کہ پرامنسٹر نیندرہ موڈی کا جو lockdown کا اعلان ہے وہ بہت ہی یک دم ہے اور سوشل ڈسٹینس ایک نہیں بھارتی سرکار کروا سکتی نہ ہی کروا رہی ہے ناز میں کامیاب ہو رہی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھارت سے پانچ چھ گنا کم عبادی کے جو ملک ہیں آس پاس کے جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش وہاں یہ ممکن نہیں ہے تو بھارت میں یہ کس قدر مشکل ہوگا مگر جو awareness کی کیمپین پرامنسٹر نیندرہ موڈی نے چلائی ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے ڈلی میں جو ایک بہت ہی congested state بھی ہے اور شہر بھی ہے وہاں پر جو کوشیں ہیں وہ بھی قابل استائش ہیں کرونا cases کے ساتھ اگر ہم دیگر world affairs پر نظر دوڑائیں خاص طور پر جو ساؤت ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھی کچھ کم شاکنگ نہیں پاکستان کے شہر کراچی میں کل ایک organization نے free ration دینے کا اعلان کیا اور جب لوگوں کی کتار لگی تو اس میں ہندووں اور کرسچنز کو نکال دیا گیا اور یہ کہہ کر نکالا گیا کہ آپ کو ہندو اور کرسچن ہونے کے ناتے کھانا نہیں دیں گے یہ ایک بہت ہی شرمناک واقعہ ہوا اتنے مشکل حالات میں اتنے افسوسناک حالات میں اور اس پر پھر ایدی فاؤنڈیشن پاکستان کی ایک معروف organization ہے انہوں نے ایک اچھا کام کرتے ہوئے اس بات کو غلط بھی قرار دیا اور ہندووں اور کرسچنز کو کھانا بھی دیا ایدی فاؤنڈیشن کے ایک رہنما ہاں کس طرح یہ بات پیش کرتے ہیں مختصر ویڈیو کلپ میں ملاحظہ فرمائیں ہم خدا ہم گناہ شکو گزاریں کہ ہماری لوگوں کچھ پریشانی رہی اور لوگ لائن میں چن چن کر کرسچنز کو اور ہندوز کو نکال رہے تھے جب راشن بٹا جا رہا تھا یاد رکھیں بھوک میں کوئی کرسچن مسلم نہیں ہوتا اس میں جس کو بھوک لگی اس کو خانہ دینا ہوتا ہے موسیقی موسیقی افغانستان میں سکھ گردوارے کے حملہ کے بعد پاکستان میں سکھ کمیونٹی کے ایک لیڈر گپال چاولہ کا ایک حیرت انگیز بیان سامنے آیا کیونکہ گپال چاولہ کے بارے میں یہ گمان ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خاص آدمی ہیں اور وہ خالستان کے نکتہ نظر سے جڑے ہوئے ہیں مگر آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ پاکستان میں عقاف کی جو منسٹری ہے وہ ننکانہ صاحب میں ننکانہ گردوارہ کی ملکیتی جگہ کو امیر لوگوں کو بیج رہی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ غریب لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ فراہم کی جائے ان کے لنگر کے لیے جگہ فراہم کی جائے تو اچھا ہے مگر انہوں نے بھی آج اس پورٹیسٹ کو بیان کیا سلسلہ میں بھارت کے ایک پنجابی اخبار نے ان کا انٹرویو بھی چھاپا اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کھل کر یہ بات کہی بہرحال یہ وہ صورتحال ہے جب کرونا وائرس کی صورتحال پچیدہ ہو اور اس میں اس طرح کے دکھ برے واقعات ہوں کہ ہندو اور کرسٹینز یا کسی بھی مائنورٹی کو پاکستان کی کوئی ویل فیر آرگنیریشن یہ کہے کہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا یہ بہت افسوس کا مقام ہے اسی طرح ننکانہ صاحب کی جو مقدس زمین ہے اس کو اس طرح بیچنا اونے پونے داموں میں اور غیر قانونی طور پر بیچنا وہ بھی افسوسناک بات ہے ہم آج کی ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز بھی ہیں مگر ان کانسپیریسی تھیوریز پر اگر نگاہ دوڑائیں تو ان میں سے بہت ساری تھیوریز ایسی بھی ہوں گی جن کا آپ کو کہیں نہ کہیں یقین بھی ہوگا کہ یہ شاید سچ ہو مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کے اس مشکل وقت میں ان کانسپیریسی تھیوریز کو اچھالنا بہت غیر مناسب بھی ہے بظاہر اور اچھا بھی نہیں لگتا مگر حقائق بھی اگر سامنے آئیں تو ان حقائق کو چھپانا بھی مناسب نہیں ہے لیکن اس وقت جو سب سے بڑی بلا ہے وہ کرونا وائرس ہے اور اس بلا سے کیسے نپٹا جائے یہ میڈیا کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ آپ تک یہ پیغام کیسے پہنچے اور ہماری ٹیک ٹی وی کی کوشش ہوگی کہ ہم گاہے گاہے آپ تک صورتحال جس قدر پہنچا سکیں چاہے خبروں کی صورت میں ہو چاہے ہمارے ویوز کی صورت میں ہو آپ تک پہنچاتے رہیں آج کا مختصر بلا تکلف تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا شکریہ یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے